موسیقی یوہنہ کی انجیل اور اس کا باروہ باب جو پچاس آیات پر مشتمل ہے پھر یسو فسا سے چھے روز پہلے بیت انیہ میں آیا جہاں لازر تھا جسے یسو نے مردوں میں سے جلایا تھا وہاں انہوں نے اس کے واسطے شام کا کھانا تیار کیا اور مرتھا خدمت کرتی تھی مگر لازر ان میں سے تھا جو اس کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھے تھے پھر مریم نے جٹا ماسی کا آدھ سیر خالص اور بیش قیمت اتر لے کر یسو کے پاؤں پر ڈالا اور اپنے بالوں سے اس کے پاؤں پہنچے اور گھر اتر کی خوشبو سے مہگ گیا مگر اس کے شاگردوں میں سے ایک شخص یہودہ اسکریوتی جو اسے پکڑوانے کو تھا کہنے لگا یہ اتر تین سو دینار میں بیچ کر غریبوں کو کیوں نہ دیا گیا اس نے یہ اس لیے نہ کہا کہ اس کو غریبوں کی فکر تھی بلکہ اس لیے کہ چور تھا اور چونکہ اس کے پاس ان کی تھیلی رہتی تھی اس میں جو کچھ پڑھتا وہ نکال لیتا تھا پس یسو نے کہا کہ اسے یہ اتر میرے دفن کے دن کے لیے رکھنے دے کیونکہ غریب عربہ تو ہمیشہ تمہارے پاس ہے لیکن میں ہمیشہ تمہارے پاس نہ رہوں گا پس یہودیوں میں سے عوام یہ معلوم کر کے کہ وہ وہاں ہے نہ صرف یسو کے سبب سے آئے بلکہ اس لیے بھی کہ لازر کو دیکھیں جسے اس نے مردوں میں سے جلایا تھا لیکن سردار کہنوں نے مشورہ کیا کہ لازر کو بھی مار ڈالیں کیونکہ اس کے باعث بہت سے یہودی چلے گئے اور یسو پر ایمان لائے دوسرے دن بہت سے لوگوں نے جو عید میں آئے تھے یہ سن کر کہ یسو یرشلیم میں آتا ہے خجور کی ڈالیاں لیں اور اس کے استقبال کو نکل کر پکارنے لگے کہ ہو شانہ مبارک ہے وہ جو خداون کے نام پر آتا ہے اور اسرائیل کا بادشاہ ہے جب یسو کو گدھے کا بچہ ملا تو اس پر سوار ہوا جیسا کہ لکھا ہے کہ اے سیون کی بیٹی مت ڈر دیکھ تیرا بادشاہ گدھے کے بچے پر سوار ہوا آتا ہے اس کے شگرد پہلے تو یہ باتیں نہ سمجھے لیکن جب یسو اپنے جلال کو پہنچا تو ان کو یاد آیا کہ یہ باتیں اس کے حق میں لکھی ہوئی تھی اور لوگوں نے اس کے ساتھ یہ سلوک کیا تھا پس ان لوگوں نے گواہی دی جو اس وقت اس کے ساتھ تھے جب اس نے لازر کو قبر سے باہر بلایا اور مردوں میں سے جلایا تھا اسی سبب سے لوگ اس کے استقبال کو نکلے کہ انہوں نے سنا تھا کہ اس نے یہ موجزہ دکھایا ہے پس فریسیوں نے آپس میں کہا سوچو تو تم سے کچھ نہیں بن پڑتا دیکھو جہاں اس کا پیروہ چلا جو لوگ عید میں پرستش کرنے آئے تھے ان میں بعض یونانی تھے پس انہوں نے فلپس کے پاس جو بیعت سیدہ گلیل کا تھا آ کر اس سے درخواست کی کہ جناب ہم یسو کو دیکھنا چاہتے ہیں فلپس نے آ کر اندریاز سے کہا پھر اندریاز اور فلپس نے آ کر یسو کو خبر دی یسو نے جواب میں ان سے کہا وہ وقت آ گیا کہ ابن آدم جلال پائے میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک گہوں کا دانہ زمین میں گر کر مر نہیں جاتا اکیلا رہتا ہے لیکن جب مر جاتا ہے تو بہت سا پھل لاتا ہے جو اپنی جان کو عزیز رکھتا ہے وہ اسے کھو دیتا ہے اور جو دنیا میں اپنی جان سے اداوت رکھتا ہے وہ اسے ہمیشہ کی زندگی کے لیے محفوظ رکھے گا اگر کوئی شخص میری خدمت کرے تو میرے پیچھے ہو لے اور جہاں میں ہوں وہاں میرا خادم بھی ہوگا اگر کوئی میری خدمت کرے تو باپ اس کی عزت کرے گا اب میری جان گھبراتی ہے پس میں کیا کہوں اے باپ مجھے اس گھڑی سے بچا لیکن میں اسی سبب سے تو اس گھڑی کو پہنچا ہوں اے باپ اپنے نام کو جلال دے پس آسمان سے آواز آئی کہ میں نے اس کو جلال دیا ہے اور پھر بھی دوں گا اور جو لوگ گھڑے سن رہے تھے انہوں نے کہا کہ بادل کر جا اور انہوں نے کہا کہ فرشتہ اس سے ہم کلام ہوا یسو نے جواب میں کہا کہ یہ آواز میرے لیے نہیں بلکہ تمہارے لیے آئی ہے اب دنیا کی عدالت کی جاتی ہے اب دنیا کا سردار نکال دیا جائے گا اور میں اگر زمین سے اونچے پر چڑھایا جاؤں گا تو سب کو اپنے پاس کھینچوں گا اس نے اس بات سے اشارہ کیا کہ میں کس موت سے مرنے کو ہوں لوگوں نے اس کو جواب دیا کہ ہم نے شریعت کی یہ بات سنی ہے کہ مسیح ابت تک رہے گا پھر تو کیوں کر کہتا ہے کہ ابن آدم کا اونچے پر چڑھایا جانا ضرور ہے یہ ابن آدم کون ہے پس یسو نے ان سے کہا کہ اور تھوڑی دیر تک نور تمہارے درمیان ہے جب تک نور تمہارے ساتھ ہے چلے چلو احسانہ ہو کہ تاریکی تمہیں آ پکڑے اور جو تاریکی میں چلتا ہے وہ نہیں جانتا کہ کدھر جاتا ہے جب تک نور تمہارے ساتھ ہے نور پر ایمان لاؤ تاکہ نور کے فرزند بنو یسو یہ باتیں کہہ کر چلا گیا اور ان سے اپنے آپ کو چھپایا اور اگرچہ اس نے ان کے سامنے اتنے موجزے دکھائے تو بھی وہ اس پر ایمان نہ لائے تاکہ یسایہ نبی کا کلام پورا ہو جو اس نے کہا کہ اے خداوند ہمارے پیغام کا کس نے یقین کیا ہے اور خداوند کا ہاتھ کس پر ظاہر ہوا ہے اس سبب سے وہ ایمان نہ لاسکے کہ یسایہ نے پھر کہا اس نے ان کی آنکھوں کو اندھا اور ان کے دل کو سخت کر دیا ایسا نہ ہو کہ وہ آنکھوں سے دیکھیں اور دل سے سمجھیں اور رجوع کریں اور میں انہیں شفا بخشوں یسایہ نے یہ باتیں اس لیے کہیں کہ اس نے اس کا جلال دیکھا اور اس نے اسی کے بارے میں کلام کیا تو بھی سرداروں میں سے بھی بہتیرے اس پر ایمان لائے مگر فریسیوں کے سبب سے اقرار نہ کرتے تھے تا ایسا نہ ہو کہ عبادت خانے سے خارج کیے جائے کیونکہ وہ خدا سے عزت حاصل کرنے کی نسبت انسان سے عزت حاصل کرنا زیادہ چاہتے تھے یسو نے پکار کر کہا کہ جو مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ مجھ پر نہیں بلکہ میرے بھیجنے والے پر ایمان لاتا ہے اور جو مجھے دیکھتا ہے وہ میرے بھیجنے والے کو دیکھتا ہے میں نور ہو کر دنیا میں آیا ہوں تاکہ جو کوئی مجھ پر ایمان لائے اندھیرے میں نہ رہے اگر کوئی میری باتیں سن کر ان پر عمل نہ کرے تو میں اس کو مجرم نہیں ٹھہراتا کیونکہ میں دنیا کو مجرم ٹھہرانے نہیں بلکہ دنیا کو نجات دینے آیا ہوں جو مجھے نہیں مانتا اور میری باتوں کو قبول نہیں کرتا اس کا ایک مجرم ٹھہرانے والا ہے یعنی جو کلام میں نے کیا ہے آخری دن وہی اسے مجرم ٹھہرائے گا کیونکہ میں نے کچھ اپنی طرف سے نہیں کہا بلکہ باپ جس نے مجھے بھیجا اسی نے مجھ کو حکم دیا ہے کہ کیا کہوں اور کیا بھولوں اور میں جانتا ہوں کہ اس کا حکم ہمیشہ کی زندگی ہے پس جو کچھ میں کہتا ہوں جس طرح باپ نے مجھ سے فرمایا ہے اسی طرح کہتا ہوں و پس جو کچھ موسیقی